موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیامت کے دن میں نے آپ سے شورا کے جھنڈوں کا ذکر کیا دھوکے باز کے جھنڈے کا ذکر کیا گریہ کار کے رسوائی کا ذکر کیا اسی طرح آج بات کرتے ہیں فقیر کے جھنڈے کی حضرت عمیر بن سلامہ فرماتے ہیں کہ سوال کرنے سے بچنے والے فقیر کے لیے قیامت کے دن غینا کا جھنڈہ بلند کیا جائے گا یعنی یہ وہ شخص تھا جو تکلیف میں ہونے کے باوجود ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا کسی سے نہیں مانگتا تھا اپنی عرض اپنے رب کے آگے ہی رکھتا تھا بس اور عالم یہ ہوگا اس غینا کے جھنڈے کو بلند کیے جانے کے بعد جو اس کے آگے آگے یہ جھنڈہ چلتا ہوگا حتیٰ کہ اس فقیر کو جنت میں داخل کر دیکھ تو فقر کے باوجود ہاتھ نہ پھیل اسے عبداللہ بن احمد نے زبائد و زہد میں روایت کیا اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیت کون کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات پر بیت کرے کہ ہم نے پہلے آپ کی بیت نہیں کی عرشاد فرمایا اس بات پر کہ کسی سے کچھ نہ مانگو گے حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ بیعت کر لے اسے کیا ملے گا فرمایا جنت تو حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بیعت کر لی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس بیعت کے بعد میں نے انہیں مکہ مکرمہ میں لوگوں کے ایک بہت بڑے اجتماع میں دیکھا کہ ان کا یہ ہاتھ میں جو کڑا ہوتا ہے ہنٹر جسے آپ کہتے ہیں یہ نیچے گر گیا اور وہ گھوڑے پر سوار تھے اور وہ کڑا ایک شخص کے کندے پر گرا اس شخص نے وہ کڑا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا تو آپ نے لینے سے انکار کر دیا کہا اسے وہیں پڑے رہنے دو بلکہ خود گھوڑے سے اترے اور پھر وہ کڑا پکڑا یعنی وہ جو بیعت کی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کسی سے کچھ نہ مانگوں گا تو ساری زندگی اس کو یہاں تک فالو کیا کہ ایک چیز گر گئی ہے آپ کا سوال تو نہیں ہے نا کسی سے آپ کسی سے مانگ تو نہیں رہیں لیکن انہوں نے اس بیعت کے خیال میں کہ بھئی جنت چاہیے بھئی جنت کے حصول کے لیے بیعت کی ہے تو اس کو اس حد تک انہوں نے فالو کیا سبحان اللہ اسے امام طبرانی نے روایت کیا القبیر میں حدیث نمبر 7832 تو کہنے کا مقصد یہ ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیجا سوال سے بچو بیجا سوال سے بچو لوگوں سے چیزیں مانگنا کوئی اچھی بات نہیں ہے ہاں اگر کوئی ضرورت پڑ جائے اشہد ضرورت پڑ جائے امرجنسی ہو اس کے علاوہ چارہ کوئی نہ ہو تو اور بات ہے مثال کے طور پر آپ کہیں آپ کا ٹائر پنکچر ہو گیا اللہ نہ کرے آپ کو کال کرنی ہے آپ کے پاس فون نہیں ہے تو آریتاً آپ نے کسی سے فون لے کے کال کر لیا اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں نا ان میں تو ٹھیک اجازت ہے لیکن بیجا نہیں کچھ لوگوں کو مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی مانگتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی فقیروں کے سحال میں رہتے ہیں ان کے تھوڑ پروسس یہ بن جاتا ہے کہ اگر ہم نے اس طرح نہیں کیا تو لوگ ہمیں تمن کر سمجھنے لگیں گے اور دینا بند کر دیں گے تو آ رہا ہے نا آنے دو اس چیز سے منا کیا گیا تو اب جب آپ کے پاس استطاعت ہو تو دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے دوسروں سے بھلائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے دیکھیں نا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ستر کو ڈھاپے گا اللہ عز و جل اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا اور جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا اور جو کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کرے گا اتنا پانی پھلائے گا کہ اس کی پیاس بج جائے تو اللہ عز و جل اسے جنت کی پاکیزہ شراب پھلائے گا یہ ترمزی شریف کی روایت ہے کتاب صفت القیامہ میں حدیث نمبر 2457 تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اس چیز کو فروخ دیا جائے کہ مانگنا معاشرے میں نہ ہو قصبِ حلال ہو قنات ہو شکر گزاری ہو اور استطاعت کے مطابق دوسروں کی مدد ہو یہ ایسا معاشرہ ہے جس کی اسلام تعلیم دیتا ہے اور ہمارے ہاں حوص میں اس طرح ہم پڑ گئے ہیں کہ ہمیں سب چاہیے اب ہم پورا نہیں کر سکتے تو ہم مانگ کے پورا کر لیتے ہیں تو اسی لئے مانگنے سے بچنا چاہیے اور محنت کر کے کمانے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ عز و جل سے مانگتے رہنا چاہیے دیکھو کبھی کبھی دیری ہوتی ہے اس میں بھی مسلحت ہوتی ہے ہم نہیں سمجھتے کبھی ایسے ہوتا ہے نا انسان ٹوٹ کے نکھرتا ہے سونا آگ میں پڑھ کے اس میں سے میل نکلتا ہے تو پھر وہ کندن بنتا ہے تو اسی لئے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل آزمائش سے گزارتا ہے تاکہ ہم نکھریں اور ہم بکھریں نا تو جب ہم نکھرتے ہیں تو پھر ہم زیادہ سٹرونگ ہو کے واپس آتے ہیں تو اسی لئے اس کی حکمت وہی جانے ہماری سمجھ سے بہت ساری چیزیں بالہ تر ہوتی ہیں درود شریف کا احتمام کریں ساتھ ساتھ یا رزاق یا رزاق یا رزاق پڑھیں حزبن اللہ و نعم الوکیل کا کسرت سے ورد کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا کسرت سے ورد کریں اور ساتھ ساتھ محنت کرتے رہیں محنت کرتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں اور نا امید نہ ہو کہ لا تقدطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اللہ ہم سب کی حال پر رحم کرے اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ان وباؤں کو بلاؤں کو دور کرے ہمیں بخش دے ہمیں معاف فرما دے آپ میرے لئے بھی دعا کریں میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہم صلی و صلی و مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صل اللہ علیہ وآلہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاون کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں